اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آسک وظائف ٹیچر چینل میں تمام ویورز کو خوش شام دید ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں کہ میرے تمام اسلامی بہن بھائی خیریت و آفیت کے ساتھ ہوں گے اور اس نے ایک امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت آپ تمام اسلامی بہن بھائیوں کی پریشانیوں کو مصیبتوں کو تکلیفوں کو دور فرما دے معزز حاضرین و ناظرین آج ایک قرآن پاک کی چھوٹی سی صورت کا بہت ہی خاص وظیفہ لے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہیں یہ صورت آپ سات مرتبہ اگر پڑھیں گے تو کوئی بھی شخص غریب سے غریب شخص بھی مالدار ہو جائے گا یہ نہایت ہی آسان اور مختصر صورت ہے اس صورت کا ایک رکو ہے اور آیات تین ہیں پارہ نمبر تیس ہے اور صورت نمبرنگ کی لحاظ سے یہ قرآن پاک کی ایک سو تین صورت ہے رکو ایک ہے آیات تین ہیں اور پارہ نمبر تیس ہے اور صورت نمبرنگ کی لحاظ سے ایک سو تین نمبر کی صورت ہے اس صورت کا نام صورت الاسر ہے یہ صورت حب کے لئے بہت ہی مفید ہے یعنی اس صورت کو محبت کے حصول کے لئے پڑھ لیا جائے تو کسی کے دل میں اگر محبت پیدا کرنی ہے تو روزانہ سات مرتبہ پڑھیں اور دعا کریں گے تو سات دفعہ صورت اصر پڑھ کر پانی پر دم کر کے کسی مصیبت زدہ کو پلائیں گے تو اس کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی اس صورت کو گیارہ مرتبہ پڑھنے سے انسان کو حق پر رہنے کی اور مصیبتوں پر صبر کرنے کی توفیق پیدا ہوتی ہے بدگوئیوں کی زبان بند کرنے کے لئے اس صورت کو اکیس دفعہ پڑھنا بہت ہی زیادہ مفید ہے اگر آپ اس صورت کو اکیس مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کے تمام دشمن بدخواہ اور زلیل و خواہ ہو کر رہ جائیں گے معزز ناظرین السامین یہ صورت اگر سات مرتبہ پڑھی جائے تو غریب سے غریب شخص بھی مالدار ہو جائے گا اور اس صورت کی برکات سے اس گھر کے چاروں کونوں کے ساتھ رہنے والے پڑوسی کسی بھی صورت میں ان پر بھی تندستی کا اثر نہیں ہوگا معزز ناظرین السامین یہ صورت بہت ہی مفید ہے اور بہت ہی زیادہ مجرب اور پاورفل عمل ہے اگر آپ اس وظیفے پر عمل کریں گے تو بہت ہی جلد آپ مالدار بن جائیں گے مالداری کے ساتھ ساتھ آپ کی تمام جائز حاجات پوری ہوں گی اور آپ کی تمام جائز خواہشات کی تکمیل ہوگی آپ کی دلی مرادیں پوری ہوں گی تو معزز ناظرین السامین ہم چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف لیکن اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اگر آپ اس چینل پر یعنی آسک وظائف ٹیچر چینل پر نیو ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیوئیے بیل آئیکنز پر بھی پریس کر دیں تاکہ ہر ایک نیا بابرکت وظیفہ اپلوڈ ہوتی ہی اس کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے معزز ناظرین و سامین آپ نے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھ کر درمیان میں سات مرتبہ سورة الاسر کی تلاوت کرنی ہے اور اس کے بعد اپنے لئے دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالی آپ اپنی دعا میں جو کچھ مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا اور مالداری تو آپ کے قدم چومیں گی دولت آپ کے گھر پہ آکے دروازے پر دستک دے گی آپ کی غریب غربت سے تنگ دستی سے ہمیشہ کے لئے آپ کو چھٹکارہ مل جائے گا معزز ناظرین و سامین اس وظیفے کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہے خاص اور نہ ہی کسی شخص پر پابندی ہے ہر چھوٹا بڑا شخص کر سکتا ہے لیکن شرط اتنی ہے کہ وظیفہ جو بھی کریں وہ نیک مقصد کے لئے کریں نہ کہ کسی کو تکلیف دینے کے لئے آپ جو بھی وظیفہ کر رہے ہیں اپنے لئے کر رہے ہیں کسی دوسرے کے لئے کر رہے ہیں تو وہ وظیفہ صرف اور صرف خاص مقصد ہو یعنی فائدہ ہو اگر آپ کے وظیفے سے کسی کو فائدہ ہو تو آپ بے شک کریں لیکن کسی کو نقصان دینے کا سوچیں بھی نہیں معزز ناظرین و سامین اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ یہ بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیں اور اپنے تمام دوست احباب رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے زیادہ سے زیادہ فیض یاب ہو سکے معزز ناظرین و سامین جو حضرات دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو وہ کمیس سویشن میں آ کے ہم سے رابطہ کرے ہمیں کمیس میں اپنا نام لے کر بھیجیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لئے ضرور اجتماعی طور پر دعا کی جائے گی اور مکمل طور پر آپ کا نام لے کر آپ کے لئے دعا کی جائے گی اللہ تعالیٰ ہر مسلمانوں کی تکلیفوں مسئبتوں اور پریشانیوں کو دور فرمائے اور ان کے حالات پر کرم فرما کر دنیاوی دنیاوی دونوں زندگیوں کو آسان فرما دے فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ